اسلام علیکم ویورز ماما کیا ٹی وی میں خوش شامدی آج کی اپیسوٹ میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کا پہلا بچہ سی سیکشن سے ہوا ہے تو کیا دوسرا بچہ نورما ڈیلیوری سے ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اس سب کے بارے میں آج کی اپیسوٹ میں تفصیل سے بات کریں گے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو بات کر لیتے ہیں کہ کیا سی سیکشن کے بعد نورما ڈیلیوری ہو سکتی ہے اکثر حواتین کا خیال ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ بیبی آپریشن سے ہو گیا ہے تو پھر ہر دفعہ سی سیکشن ہی کروانا پڑتا ہے پھر نورما نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہوتا پہلے سی سیکشن کے بعد دوسرا بیبی نورما ڈیلیوری سے ہو سکتا ہے اور اس کے کافی چانس بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر آپ کو پورے نو مہینے دیکھ کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نورما ڈیلیوری ہو سکتی ہے یا پھر نہیں ہو سکتی اکثر خواتین کو یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ اگر نورما ڈیلیوری ہوئی تو کہیں ٹانکیں نہ کھل جائیں یا پھر بچہ دانی ریپچر نہ ہو جائے یا بچے کو کوئی خدا نہاستہ مسئلہ نہ ہو جائے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی نورما ڈیوری ہو تو سب سے پہلے آپ کو خود کو تیار کرنا چاہیے اور اپنی ڈاکٹر سے بھی کھل کر بات کریں کہ آپ نورما ڈیلیوری کروانا چاہتی ہیں اگر پوسیبل ہوا اور کوئی بھی رزق نہ ہوا تو نورما ڈیوری ہو سکتی ہے تو بات کر لیتے ہیں کہ نورما ڈیوری ہونے کے لیے کیا چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے جس کے بعد آپ کی نورما ڈیوری ہو سکتی ہے اگر آپ کا بیوی اس لیے اسی سیکشن سے ہوا تھا کہ آپ کی ہڈی تنگ تھی اور بچہ ہڈی میں فکس نہیں ہوا تو پھر پوسیبل نہیں ہے کہ آپ کی نورما ڈیوری ہو سکے کیونکہ نورما ڈیوری کے لیے ہڈی کا نورمل ہونا ضروری ہوتا ہے یعنی بچے کا سر ہڈی میں فکس ہونا ضروری ہوتا ہے اور اگر آپ کا سی سیکشن اس لیے ہوا تھا جیسے کہ پلیسنٹا کی پوزیشن نیچے کی طرف تھی یا پھر کوئی ہیوی انفیکشن ہوا ہو تو ایسی میں بھی ڈاکٹر پروپر موائنہ کرتے ہیں اور پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نورما ڈیوری ہو سکتی ہے یا پھر نہیں ہو سکتی تاکہ کوئی بھی کامپلیکیشن نہ ہوں دیورنگ ڈیوری تو آپ کی پہلی ہسٹری ڈاکٹر کے لیے جاننا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کا پہلا بچہ کم از کم اٹھارہ مہینے کا ہو اور پھر آپ پریگنٹ ہوں تو اس کے بعد نورما ڈیوری کا چانس ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے جو کٹ لگے ہوئے ہیں انہیں نورمل ہونے کے لیے کم از کم اٹھارہ مہینے یا دو سال چاہیے ہوتے ہیں اگر اس سے پہلے آپ نے کنسیف کیا ہے تو آپ نورما ڈیوری کی طرف نہ جائیں اس سے کافی بڑا رسک ہو سکتا ہے اگر آپ کا شگر یا پھر ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ خواتین بھی نورما ڈیوری کی طرف نہ جائیں وہ بھی ایک بڑا رسک ہوتا ہے اگر آپ کو یہ دونوں ایشیوز ہیں تو آپ نورما ڈیوری کا ٹرائل مت لیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی نورما ڈیوری ہو تو اس کے لیے آپ چالیس ویک تک ویٹ کریں چالیس ویک تک اگر آپ کو نیچرل پین سٹارٹ ہو جائے اور بیبی کا ہٹ نیچے پیلوک میں فکس ہو جائے تو آپ نورما ڈیوری کے لیے ٹرائل کر سکتی ہیں ادروائز آپ کو مصنوعی پین نہیں لگانے نورما ڈیوری کے لیے جب آپ بیبی کنسیف کر لیتی ہیں تو آپ خود کو ایکٹیو رکھیں آپ ہلکی پھلکی واک کریں چلتے پھٹے رہیں اگر کوئی کامپلیکیشنز نہیں ہیں تو اپنی روٹین کو نورمل رکھیں اپنا ویڈ بھی نورمل رکھیں پانی کا استعمال زیادہ کریں شگر اور ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں اگر یہ سب چیزیں نورمل ہوئیں تو آپ کوئی نورمل ڈیوری ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے لیکن اگر کوئی رسک ہو تو آپ سی سیکشن کی طرف ہی جائیں تاکہ آپ اور آپ کا بچہ سیو رہے امید ہے آپ کو ان تمام سوالوں کا جواب آج کے اپیسوٹ میں مل چکا ہوگا اپنا اور اپنے بچے کا بہت سا رکھیں